بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صورت الباقرہ کے مختصر تعارف کے بعد ہم آتے ہیں اپنے چوتھے سبق کی طرف صورت الباقرہ کیا ترجمہ اور تشریح کی طرف علیف لامیم علیف لامیم یہ لفظ کیسا ہے اور اس کے کیا معنی ہے مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف اسی طرح الگ الگ نازل ہوئے ہیں ان کو حروف مقتعات کہتے ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کا جو مطلب ہے وہ اللہ کے علاوہ اور کسی کو معلوم نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ یہاں پہ روک دیں هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے متقین کے لئے یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے یہ کیا ہے ہدایت ہے کتاب سے براد قرآن پاک ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے ہم مسلمانوں کے لئے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لئے یہ کیا ہے ہدایت ہے اس کی مختصر تفسیر آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ اس کتاب کی ہر بات کسی شک و شبہ کے بغیر درست ہے انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو سو فیصد شک سے بالا تر نہیں سمجھ جا سکتا کہیں نہ کہیں کسی مقام پہ کوئی مسٹیک کوئی غلطی کوئی بھول ضرور ہو جاتی ہے لیکن قرآن پاک ایسی کتاب ہے یہ قرآن پاک کا موجزہ ہے کہ یہ مکمل کتاب ہے اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے یہ ساری اس صورت کی مختصر تفسیر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تیسری آیت الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْقَيْبِ وَيُقِيمُونَ اسْقَلَاتَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ جُنْفِقُونَ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب کی چیزوں پر بالغائی بھی یعنی وہ چیزیں جو انہوں نے دیکھی ہوئی نہیں ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں نماز قیم کرتے ہیں وَمِمْ مَا رَزَقْنَاهُمْ اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا يُنْفِقُونَ خرچ کرتے ہیں یہاں سے مراد صدقہ کرتے ہیں نیکی کی کاموں میں خرچ کرتے ہیں غیب سے ایمان لانے سے مراد اللہ پر ایمان کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پاک ہمیں جو چیز کہتا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو لوگ قرآن کریم کی ہدایت سے فیدہ اٹھاتے ہیں یہاں ان کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں ان میں سب سے پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ غیب یا اندیکھی چیزوں پر ایمان لیتے ہیں یعنی کہ جو چیز ہم نے دیکھی ہوئی نہیں ہے اور دوسرا ایمان والوں کی نشانی کیا ہے کہ نماز قیم کرتے ہیں جو بدنی بات تمہیں سب سے اہم ہے اور تیسری چیز اپنے مال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یعنی صدقہ